بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوپہر بارہ میں وقت کے ساتھ اور میں ہوں احتشاہ مرحبا ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی زیادہ تمام چوتھی سہروزہ کانفرنس کا تیسرا روز جاری اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر سید غوثلی شاہ خطاب کر رہے ہیں پاکستان کی خالق جماعیت مسلم لیگ کا اہیہ کیسے ہو یہ بہت ایک مشکل موضوع ہے مجھے جیسے یاد آ رہا ہے کہ دو تین سال پہلے اسی کانفرنس میں مجھے اس موضوع پہ حکم بلا تھا بات کرنے کا اور میں نے اس وقت بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا لیکن کیونکہ دو تین سال گزر گئے ہیں ان میں بہت سا فرق آیا ہے میں ایک ارز کر دوں یہ خالق جماعیت جو پاکستان کی ہے آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے کہ پاکستان اور مسلم لیگ یہ لازم ملزوم ہیں یہ اگر پاکستان کے لیے جدو جہد جماعیت نہ کرتی تو پاکستان ممکن نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کی جماعیتیں اور بھی متعدد ہندوستان میں بہت تھی لیکن الہدہ وطن حاصل کرنے کے لیے صرف ایک مسلمانوں کی جماعیت تھی جس کا نام تھا مسلم لیگ جو محسوس کر رہی تھی کہ اس متعدد ہندوستان میں مسلمان نہ اپنے عقیدے کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکے گا اور نہ وہ ایکنامک بینیفٹس جو ہندوستان میں ان کو ملنے چاہیے وہ ملیں گے حضرت قاضی عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے کافی عرصہ کانگریس کے ساتھ کام کیا اور کام کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہندو کی جو سوچ ہے جو اس کا رویہ ہے جو اس کی طبیعت ہے وہ مسلمان کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گا اسی پوائنٹ پہ انہوں نے کانگریس کو چھوڑا اور مسلم لیگ کو جوائن کیا اور اس جد و جہد میں شامل ہوئے اور یہ خدا کا ایک نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اپلنگ پروگرام ہے کہ کس سے وہ کام لے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مجید نظامی صاحب سے خدا ایک کام لے رہا ہے اور وہ کر رہا ہے برسوں سے کر رہا ہے اور پورے پاکستان کے لوگ ان کے کال پہ آتے ہیں وہ جس کسی کو بھی کال کرتا ہے کہ کسی پاکستان کے کونے میں رہتا ہو وہ ان کو ان کے جواب میں ان کے حکم کے مطابق حاضری دیتا ہے یہ انہوں نے مرسوس کر آیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کا ساتھی ہے پاکستان کا ساتھی ہے تو میں ایک ارز کر دوں کہ مسلم لیگ جس نے اتنی جدو جہد کی اس کے باوجود بھی بڑے بقرر تھے اس زمانے میں مسلمانوں کے حضرت اطالع شاہ بخاری ارار کو چلا رہے تھے علامہ مشرقی تھے جمعیت علماء ہند تھی کئی مسلمانوں کی جماعتیں تھی لیکن ہندوست بطرد ہندوستان کے مسلمان نے 1946 کے الیکشن میں یہ تہیہ کر لیا کہ نہیں ان کی رپلٹیٹ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے یہ قائد اعظم کی جدو جہد تھی ان کی جو فلاسافی تھی وہ انہوں نے ان لوگوں تک پہنچائی اور وہ مقصد بھی حاصل کیا ہے تھوڑا سا عرصہ ہے ان کی قیادت ملی 1940 میں اسی شہر میں لاہور میں یہ ریزولیشن پاس ہوا جس کے لئے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور اسی ریزولیشن کے سات سال کے اندر 1947 میں پاکستان بن گیا لیکن یہاں پہ میں یہ نکتہ آپ کو عرض کروں گا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی نہیں دی کہ وہ ان سب چیزوں کو ایک سال کے اندر سید کر سکے ایک سال کے اندر وہ چلے گئے چند سالوں کے بعد ان کے رفقہ کار میں سے خان لیاقت علی خان کو بھی شہید کیا گیا وہ بھی چلے گئے تو مسلم لیگ کا جو اصل مقصد تھا جو فاؤنڈیشن تھی میں اس لیے بھی اس پائنٹ پر زور دوں گا کہ آج کے اس جزلاس میں اساتذہ کا بھی کافی تعداد ہے اور وہ اساتذہ میرے خیال میں اس چیز سے کانشنس ہے کہ مسلم لیگ کو جب بھی نظر انداز کیا گیا یا جیسے نظر انداز کیا گیا تو ہم پاکستان کی سنبھال نہ کر سکے پاکستان اس لیے ٹوٹ گیا اس لیے نہیں ٹوٹا کہ فلسفہ آ گیا فلسفہ آ گیا لیکن ہم اس جد و جہد کو اور اس نظریے کو بھول گئے کہ پاکستان آخر بنا کیوں متحدہ ہندوستان میں دو قومی نظریہ کیوں آگے آیا اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم ہندوستانی تھے اور علامہ اقبال جو نظر شاعر مشرق ہیں وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہی کئی گیت گائے کئی باتیں کی کہ سب سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم نے مقصود کیا لیکن ہم قوم الادی تھے مسلمان قوم تھے مسلمان میں یہ باٹی ہوئی قوم نہیں تھی کہ یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ اردو نہ بس ایک ہندو قوم تھی ان میں بھی ہزار زانتے ہیں ہزار نویلس ہیں لیکن وہ ایک ہندو تھا یہ مسلمان تھی اور اس مسلمان نظرے کو جب لوگوں نے کیونکہ وہ لوگ مرے نہیں تھے پاکستان کا بننا جن کے دل پہ بہت برا گزرا بلا تکلیف تا گزرا انہوں نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں اور انہوں نے سب سے پہلے انٹری کی اسکولوں میں کالیجز میں اس فاؤنڈیشن کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگوں کو محسوس کرانے کے لیے اس حصے میں کہ آپ بھنگالی ہیں بھنگالی تو بڑی قوم ہے بنگال تو بڑی چیز ہے آپ کے اپنی زمان ہیں یہ اردو زمان آپ پہ کیسے نافذ ہوئی کس طرح آپ پہ اوپر آئی تو وہ جو کچھا ذہن تھا جو آٹھ نو سال کا تھا اس وقت جب پاکستان بنا تھا اور یہ چلتے چلتے اس بات کو عابیاری ہوئی اور یہ میں کوئی ایٹی ون میں صبح سنگھ کا وزیر تعلیم تھا تو ایک تیس پاکستان کا ڈیلیگیشن آیا وہ آکے مجھے ملا میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کیسے فیل کر رہے ہیں الہدہ ہونے میں تو وہ ڈیلیگیشن جو جو ہمارے اس مشرقی پاکستان سے آیا تھا انہوں نے کہا کہ بظاہر تو ہم ایک ملک ہیں بن گئے ہیں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ یہ نقصان ہوا ہے بہت اور ہم آپ کو ایک بات بتائیں جو آپ اندازل گئے کہ نقصان کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ اس طرح حالات کو تبدیل کیا گیا کہ جو مسلمانوں کی تھیالہ جی ہے تھیالہ جی پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا وہاں اسکول ٹیچر ہندو تھا اب جو خود آمل نہیں ہے خود بلیم نہیں کرتا ہے اس تھیالہ جی پہ تو وہ کیا سبق دے گا وہ کیا لیسن دے گا تو انہوں نے بجائے اس قوم کو یا قوم کو آگے چلنے کے لیے ایک زہر اگائی کہ بنگالی بھی ایک قوم ہے جیسے اب اس حصے میں جو بچا ہوا پاکستان ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سب قومیں ہیں قوم صرف ایک ہے وہ پاکستانی قوم ہے کہ سب جب باہر جاتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لکھتے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا اگر وہ پنجابی لکھیں گے اگر وہ سندھی لکھیں گے کیونکہ ایک ہی قوم ہے پاکستانی قوم ہے اور میں بڑے بڑے عدب کے ساتھ میں جفر کروں گا محترم آغا پویا صاحب کے ساتھ کہ مسلم لیگ کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنے اظہار اشار کیا کہ اس سے ہم مایوس ہیں اس نے کچھ نہیں کیا یہ مسلم لیگ ہی ہے جو دو قومی نظریہ اور پاکستان کو سنبھال رہی ہے جس کی یہ مشن ہے کہ ہم پاکستان کو سنبھالیں گے چاہے کچھ ہو اور اس کا لیڈر قائد محترم نواز شریف صبح شام اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو ہر حالت میں سنبھالیں گے اور اس قومی نظریہ کو بھی سنبھالیں گے اگر یہ مسلم لیگ کمزور ہوئی اس حصے میں تب پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اور یہاں بھی اگر یہ کوشش کی گئی کہ نہیں مسلم لیگ نے کچھ نہیں کیا اس کو کمزور کیا جائے تو اس کے بہت نقصان ہو گئے یہ ایک ہی خالق جماعت ہے جس کو پاکستان عزیز ہے جس کو قومی نظریہ عزیز ہے اور جو پاکستانی قوم میں بلیو کرتی ہے لیکن یہ بڑی سازش ہے اب دیکھیں کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے یہ مسلم لیگ کے کتنے ٹکڑے ہیں یہ خالق جماعت اگر آج بھی مل جائے اور جیسے یہ موضوع ہے کہ اس کا احیاء کیسے ہو تو یہ احیاء یہ ریوائیول جس کو انگریز میں کہتے ہیں یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا یہ پوری قوم کا فرض ہے پوری قوم اس بات پہ سوچے کہ آخر اور پارٹیاں جو بنی تو انہوں نے پاکستان کو دیا کیا انہوں نے تو پاکستان کو یہ دیا کہ ادھر تم اور ازرم یہ مسلم لیگ یہ ہے جو پاکستان کو کٹھا رکھنا چاہتی ہے جو بلیو کرتی ہے کہ یہ پاکستانی ایک قوم ہے اور یہ دو قومی نظریہ پہ ملک بنا ہے اگر دو قومی نظریہ کو فتح نہ ہوتی تو یہ ملک نہ بنتا اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے اگر ہم اس فاؤنڈیشن کو کمزور کریں گے اگر ہم اس فاؤنڈیشن کو چھوڑ دیں گے دو قومی نظریہ پہ تھنک نہیں کریں گے آپ کے علم میں ہے کہ جب فال آف ڈاکہ ہوا تو ہندوستان کے وزیراعظم اندرہ گاندی صاحبہ نے آپ کو یاد ہے کیا کہا انہیں یہی بات کہی تھی کہ ایف تھرون دس ٹو نیشن تیوریو انٹو دے بے آف بے گال کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات لگتی تھی ان کے دل میں چپتی تھی کہ یہ پاکستان دو قومی نظریہ پہ بنایا ہے اس لیے فال آف ڈاکہ پہ انہیں اور کوئی بات نہیں کی انہیں یہ بات کی کہ وہ دو قومی نظریہ کو انہوں نے بے آف بنگال میں پھینک دیا اور آپ نے ان کا حشر بھی دیکھا میں زیادہ نہیں اس پر بات کروں گا کہ جو لوگ پاکستان کے توڑنے کے لیے مرتقب بنیں کیونکہ ایک نظام یہ دنیا کا چل رہا ہے آپ حکومت دیکھ رہے ہیں جس پہ میرے محترم فسیح اقبال نے دکھ کا بھی ظاہر کیا بات بھی کی اور آپ بھی سب جانتے ہیں اور انہیں آپ کو بلوچستان کے حالات بھی بتائے کیونکہ وہ خود ایک اتھارٹی ہے بلوچستان میں بات کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس نظام جو چل رہا ہے یہ دونوی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نظام بھی چلتا ہے خدا کا نظام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر اللہ کا نظام نہ چلے تو طاقتور غریب کو یہاں بیٹھنے دے دے یہ اس کا ہی نظام ہے کہ کئی ظالم آئے لیکن وہ ختم ہو گئے وہ چلے گئے یہ پاکستان رہنے کے لیے آیا ہے مسلمانوں کا ایک ملک ہے یہ اتفاق ہے وہ ٹھیک ہے بشر کی پاکستان ہم سے الادہ ہو گیا لیکن وہ بھی ریوائی کر رہے ہیں اپنے حساب سے اور اب بھی میں اس جلاواتی میں جب لنڈن تھا مجھے کئی بنگالی مسلمان ملے اور بیرسٹرس ملے جن کی فرم ہے میں ایک بار چلا گیا وہاں جہاں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اپنی فرم تھی جہاں وہ کام کرتے تھے ایک چیمبر چھوڑ کے دوسرا چیمبر ان مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کا ہے جو اب تک اپنے کو بیگالی نہیں کرواتے آج تک وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم بیگالی نہیں ہیں اور بیرسٹر اظہر جس کے دفتر میں میں کوئی آرکیسٹ کی کہ تو وہ ناراض ہو کے ولایت چلے گئے وہاں بیٹھ کے پھر اپنی وقالت شروع کر دی اور وہ آلے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ الہدی قوم ہیں اور ان کا جو روائی ان کا جو وجود ہے وہ تب تک محفوظ نہیں رہے گا جب وہ الہدی قوم کے پلیٹ فارم پہ کام نہیں کریں گے ناراض ہو کے چلے گے کسی سے نہیں مار رہے تھے یہ ایک احسان ہے حضرت علامہ اقبال کا جنہوں نے ان کو قائد کیا جنہوں نے ان کو خطوط لکھا جنہوں نے ان کو کہا کہ یہ ممکنی نہیں ہے کہ جب تک ایک خطہ عرض پاکستان کے نام سے نہیں بنے گا الہدہ حصہ نہیں بنے گا تب تک نہ مسلمان اپنی فلسفی اپنا عقیدہ اپنا اپنی جو جو مذہب کی روایات ہیں کر سکیں گے اور نہ وہ جو اسلامی نظام ہے اسلامی فلاحی مملکت بننی ہے وہ بنے گی وہ تب تک نہیں بنے گی جب تک کہ الہدہ متحدہ ہندستان سے الہدہ حصہ پاکستان کی شکل میں نہ آئے ان کو قائل کیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ پھر آئے واپس پھر انہیں جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی کیونکہ مسلملی کے پریزنس تو بہت تھے بہت پریزنس آئے بہت تبدیل ہوئے لیکن یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں رکھی اس لئے میں کروں کہ اس پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ آج داکٹر عبدالقدیر کا ذکر ہوا میرے خیال میں یہ بھی احسان فرامش ہوگی اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے اور فرق آپ دیکھیں کہ ہندوستان کو اب یہ ایٹم بام ایک مسلمان نے دیا اس مسلمان کو ہندوستان نے اپنا صدر بنا دیا وہ ہندوستان کا صدر بنا بنا اور ہمارا سائنس دان ہمارا جو جو ہیرو ہے جنہوں نے ہمیں ایٹم بندیا اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا یہ تضاد ہے یہ تضاد اس لیے ہے کہ وہ جو مسلمان کی سوچ ہے نا وہ ان لوگوں میں آئی نہیں اور یہی مسلمان کا لیڈر قائد اپنا محترم قائد جناب محمد نواز شریف جب اس پہ وقت آیا اسی اسی ایٹم بام کو جب ڈیٹونیٹ کرنے کا وقت آیا تو بڑا پریشر پڑا کلنٹن نے بھی فونٹ کیے کئی پیسے دیا سارا دیا لیکن نواز شریف کے سامنے ایک ہی بات تھی اور یہ مجید دزامی صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ بھئے ایک طرف قوم ہے انہوں نے وہ دھماکہ کر دیا وہ دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نہیں ہمیں ایک طاقت ہے اور اس طاقت کے باوجود اگر ہم کمزور ہاتھوں میں آ جائیں ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہے یہ ایٹم ہم کس لیے ہیں ہم پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہمارے لوگ سیکنوں کے تعداد میں مر رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں یہ تب ہوتا ہے جب ویک حکومتیں ہوتی ہیں جب کمزور حکومتیں ہوتی ہیں ورنہ وہ اپنا محمد نواز شریف بھی تو ایسا ہی انسان تھا دی وہ بھی وہ بھی اس کو اپنا اس بات سے ڈر جاتا کہ بھئی امریکہ صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو آپ کو یہ کریں گے سینکشنز لگائیں گے یہ ہوگا پیسے نہیں انہوں نے کہا جو کرنا ہے وہ کرو ہم دھماکہ کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ ہم ایک مضبوط نیشن ہے اور ہم نیوکلر پاور رکھتے ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہے کس سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہ مسلم لیگ کا جو سوچ ہے جو اپروچ ہے اس کو قرائز کرنا پڑے گا میں کسی پر یہ میرے اپروچ زندگی کی یہ ہے کہ میں عیب نہیں دیکھتا ہوں کمزوریاں نہیں دیکھتا ہوں نظر آتی ہے مجھے لیکن میں ذکر نہیں کرتا ہوں لیکن یہ میں فرض سمجھتا ہوں آپ سب کو بتانے کے لیے کہ اس وقت مسلم لیگ کی جو روائیول ہے وہ اسی انسان کے ذریعے ہوگی جس کا نام محمد نواز شریف ہے ہم اس سوچ کو ذہن میں رکھ لیں اور اس بات کو آگے چلائیں تو میں ایک یہ گزارش کی کہ یہ پارٹیز کچھی ہو جائیں یہ بھی روائیول کا ایک حصہ ہوگا اور دوسری یہ کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے نیسرے سے سٹارٹ کرنے پڑے گی آپ دیکھنے کے بشری کی پاکستان میں وہی آٹھ نو سو سال کے بچے تھے جن کو اسات ازار نے یہ بات بتائی کہ بھئے آپ تو ایک الہدی قوم ہیں آپ ایک الہدی قوم ہیں اور پھر وہ جب اٹھارہ بھی انیس سال کے بنے تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہ کس راستے پہ چل پڑے تو ہمیں پھر یہ یہ بھی ہمارا فرض ہے ایڈیوکیشن نسٹویشنٹس میں ہم کتابوں میں ذکر کریں یہ استاد کی جو فریاد تھی یہ بڑی طاقتور تھی کہ ان کتابوں میں نہ قائد عظم کا نام ہے نہ اس کا لکھ جماعت کا نام ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ایک روائیول کے لیے کام آئیں گی اور اس کی فاؤنڈیشن اس کی بہتری میرے خیال میں پھر اساتذہ سے شروع ہوگی اور یہاں پہ جو روائیول کے کورسز ہوتے ہیں یہاں جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو محترم مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ اس کو صحت اتا کرے زندگی دے کہ وہ پورے ٹرن کے ساتھ پاکستان کے ہر خطے سے ہر صوبے سے ہر ڈسٹنٹس سے یہاں لوگ آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی کیا ضرورت تھی اور پاکستان کے بنانے والی خالق جماعت کا کیا کردار تھا اور اس کی کیا قربانی تھی تو یہ سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ مجھے مسئلی کا روائیول ضرور ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی خالق جماعت جس نے پاکستان کو وجود دلانے میں محنت کی وہی اس کو سنبھالے گی اور ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ دیتا ہوں پاکستان پائن دبان